مبارک مانکہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 یاری رسول اللہ حق 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 حدود الحق حق حق ایمان حسنیل موسیقی 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 اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولوهن نبی کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد ماردین لجودی والکرم والی و بارک وصلم صلاتم و سلاما علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدوم وطنم لائی قصد احترام حضرات علماء اکرام قائدین تنظیمات اہل سنت قائدین جماعت اہل سنت اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شایہ نشان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے تمام صحبی برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو الحمدللہ سارے دو سو ساتھی آپ کے سالز آپ کے سامنے اس جلسے ملاد و نبی میں موجود ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے کوریچ کا فریضہ سر اجام دے رہے ہیں اس کے بعد میں اپنے تمام اداروں کا ممنون و مشکور ہوں اس میں پولیس ہو اس میں رنجرس ہو یا ہمارے خوفیہ ادارے ہو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا کہ جنہوں نے بہت اچھے انتظامات کراچی شہر کے اس جلوس میں سر انجام دیئے اللہ ربو العزت میرے اداروں کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو اخلاص لیلہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں جتنی بھی تنظیمات اہل سنت و جماعت ان کے قائدین کو یہاں تشریف آوری پر مبارک بات پیش کرتا اور تمام قائدین اور عوام اہل سنت سے کہنا چاہتا کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی اس جلسے کی میزوان ہے میری خواہش ہوتی ہے بلکہ میری خواہش ہے کہ ہر سال ایک جلسے میں عوام کی تعداد بڑھتی چلی جائے تنظیمات اہل سنت کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور لوگوں کے سامنے یہ واضح میسک جائے کہ کراچی میں الحمدللہ علماء اہل سنت ایک ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں جو مدرسے کے تلوہ ہیں ریور اسلامی فانڈیشن عبدالجبار بھائی میں ان کا ممنون و مشکور ہوں جو ہر سال مدارس سے ان پیارے پیارے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے ان کو جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبدالجبار بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اس سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا دست و وازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح آج مدرسہ انوار و قادریہ کے طلبہ بھی بہلے بھی موجود ہوتے تھے اور آج بھی میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی دن دگنی را جگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے عطا فائی جو کام کر رہے ہیں اس کام کو اپنی بارگرہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اسی طرح سے الحمدللہ مدرسہ انوار و قرآن جو میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں واقع ہے الحمدللہ اس مدرسے سے کئی طلبہ فارغ ہوئے عالم دین بنے اور سو کے قریب طلبہ عالم دین بن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے طلبہ آپ کے سامنے والی لائن میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عالم و عمل بنائے اور مسلح کے حق کا اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اس لیج پر موجود قائدین سے کہنا چاہتا آپ ذرا غور اسے دیکھیں یہ منظر اہل سنت و جماعت کا کتنا نورانی منظر ہے یہ منظر ایک ایسا منظر ہے اگر دیکھنے والی آنکھ دیکھے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی برسات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرمایا اور ہم لوگوں کو یہاں پر جگ جگ کر دیا اے اہل سنت و جماعت کہ میرے بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھو کہ اتحاد میں برکت ہے افتلافات میں تباہی ہی تباہی ہے اتحاد کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے آپ نے اسی طرح سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اللہ اکبر اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے قدب شریف کے بعد تلاوت کی بس اس کے تحت مختصر سے گفتگو کرتا ہوں اور پھر صلاة و سلام کے لئے میں آواز دوں گا فرمایا گیا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیار محبوب کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتا تھا مگر فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا گفتگو کرنا دورانِ گفتگو حضور علیہ السلام کے لبائے مبارکہ کا حرکت کرنا دہنِ مبارکہ کا حرکت کرنا زبانِ ناف کا حرکت کرنا حضور کا اندازِ تخاطب حضور کا اندازِ تکنم یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شہنشاہِ زبن استاذِ زبن شہنشاہِ سخن مولانا حسن رضا پانا فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے مو سے سنیں قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے مو سے سنیں اللہ کو ہے تیلی گفتگو کتنی پسند اللہ اکبر فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبوب ان سے کہتے کہ یہ تجھ سے محبت کرے یہ تجھ کو چاہے یہ تجھ سے پیار کرے یہ تجھ سے عشق کرے یہ تیری اتباہ کرے اے محبوب جب لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے جب تیری اتباہ کرنے لگ جائیں گے تو ہوگا کیا فرمایا حبیب ان سے کہتے کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا اور اس محبت رسول کا ایمام کیا دے گا فرمایا وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ وَرَحِيمُ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور محرمان ہے اللہ اکبر آج ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کو حضور سے محبت ہے وہ کہے گا جی ہاں ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن یاد رکھو دوستو یہ دور پڑے لکھے لوگوں کا دور ہے اس دور کے اندر کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جاتا جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے اس دعویٰ کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے اگر واقعی ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہمارے چہرے داڑیوں سے میران نہ ہوتے اگر واقعی ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہمارے سر امام و ٹوپیوں سے محروم نہ ہوتے واقعی ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہماری مسجد نمازیوں سے میران نہ ہوتی واقعی اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس قدر نہ پھیلتی اللہ اکبر دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن اس دعویٰ کی دلیل تھندے دل سے سوچئے کہ ہمارے پاس کیا ہے آئیے مائے صرف دو جھلکیاں پیش کرتا ہوں دو بزرگوں کی باردہ میں لے کے چلتا کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے اور انہوں نے اس دعویٰ کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی اپنے عمل کے ذریعے سے دی پہلا نام حضورت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مدین شریف میں گزاری لیکن ساری زندگی میں امام مالک نے کبھی جوٹا نہیں پہنا کبھی چپلیں نہیں پہنی لوگ کہتے ہیں امام صاحب عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جوٹا یا چپل نہ پہنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں چھا لینا پڑ جائے کیا وجہ ہے کہ آپ مدین شریف کی حدود میں جوٹا اور چپل نہیں پہنتے تو فرمانے لگے مجھے در لگتا ہے کہ کہیں میرا چپل والا پیر یا جھوٹے والا پیر اس مقام پہ نہ پڑ جائے جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا نقش قدم رہا ہے اللہ اکبر حضور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ نے شاگردوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر ایک محلے سے گزر ایک عمارت دیکھیں کہ جو بڑی خستہ تھی امام مالک آگے بڑھے اور اس عمارت کو بوسا دیا دوسرے دن جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے تو طلبہ میں سے کسی نے کہا حضور یہ فرمائیے آپ نے کل فلا عمارت کو کیوں بوسا دیا کیوں چھوما امام مالک نے فرمایا میں نے دیوار کو نہیں چھوما سوالات ہوتے رہے آپ جواب یہی دیتے رہے کہ میں نے دیوار کو نہیں چھوما آخر میں شاگردوں نے کہا حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے دیوار کو چھوما ہے فرمائے لگے سنو جب میں اس گلی سے گزرا اور اس عمارت کو جب میں نے دیکھا مجھے خیال آیا کہ کیا پتہ یہ عمارت میرے آقا کے دور میں رہی ہو اور پھر خیال آیا کیا پتہ کبھی میرے آقا نے اس دیوار سے پشتی انور لگائی ہو تو میں نے دیوار کو نہیں چھوما ہے میں نے تو نسبت رسول کو چھوما ہے اللہ و اللہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے انہوں نے اس دعویٰ کی دلیل اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے دی آئیے دنسرا حوالہ پیش کرتا اپنے شاہ امام احمد رضا کا فاضل برہنوی کا کہ وہ برجستہ فرمایا کرتے تھے آئے لوگوں سنو اگر احمد رضا کا سینہ چیرا جائے اور اس کے دل کے دو پکڑے کیے جائے تو تم دیکھنا کہ ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ اللہ اکبر وقت آخر جب وہ وفیت فرماتے ہیں تو کہتے ہیں سنو اے لوگوں اے میرے شہزادوں میرے خنفار سنو جب میرا انتقال ہو جائے جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے اور تم جب مجھے غسل دے لو کفن پہنا دو نماز جنازہ پڑھ لو اور ادھر لوگ جب قبر تیار کرنے کے لیے جائیں تو سنو احمد رضا تم سے مقاطب ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قبر کو قدع آدم کھودنا اتنی گہری کھودنا کہ اس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے اللہ اکبر کسی نے کہا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں اتنی گہری کبر کھودنے میں حکمت کیا ہے فرمانے لگے سنو میں نے صحیح حدیثوں میں پڑا کہ جب انسان مرتا اور اسے جب قبر میں دفن کیا جاتا اور دفنانے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو دو فرشتے کہ جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہر مرنے والے کی قبر میں آ جاتے اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اسے تین سوال پوچھتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا اے مرنے والے یہ بتا تیرا رب کون ہے تو مرنے والا اگر مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ اور مرنے والا کافر اور مشرق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہا ہا لا عدری اے افسوس کہ میں نہیں جانتا دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے مرنے والا اگر مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے دینی علیہ السلام میرا دینی علیہ السلام ہے اور کافر اور مشرق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہا ہا لا عدری اے افسوس کہ میں نہیں جانتا اور سنو تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے متعلق ہوتا ہے اور جب حضور سے متعلق ہوتا ہے تو ہر مرنے والے کی طور میں پیارے مصطفیٰ جنوگر ہو جاتے ہیں فرشتے دکھا کے پوچھتے ہیں ما تقولو فی حق حاضر رجو اے مرنے والے یہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے دوسری روایت نا کنتا تقولو فی حق حاضر رجو یہ بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو جس احمد رضا نے اپنے آقا کو بغیر دیکھے کہا ہو مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پر لاکھو سلام اس احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ جب حضور میری قبر میں آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے مالِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو اس عیبِ تناحی سے ہے بری اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ اکبر دیکھو سنیوں ہمارے ایمان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے آپ نے اس دعویٰ کی دلیل کس انداز میں دی ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہمارے پاس اس کی دعویٰ پر لوزانہ غیبت ہی غیبت ہے ہماری زبان پر لوزانہ گالیاں ہی گالیاں ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے نہیں لوگوں حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ کاربن رہنا پڑے گا کامیابی اگر چاہتے ہو تو کامیابی رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کو سچے طریقے سے تھامنے میں ہے تو اللہ تبارک وطالہ ہمیں سچا فق کا نمازی بناے ہمارے چہروں کو داڑیوں سے منور کرے ہمارے سروں کو اماموں ٹوپیوں سے منور کردے اللہ اکبر علماء کرام قائدین کے خطابات آپ سارے کے سارے سن چکے اور سارے کے سارے آپ سمات فرما چکے میرے بھائی بلال سلیم نے کہا کہ ہم تیرا تاریخ کو ادھر جلسہ کریں گے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب شریک ہو شرکت کریں یاد رکھو جب کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاقی کرتا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر میری زبان خود میرے قابو میں نہیں رہتی یہ تم نے بارہ ستمبر کی ویلی میں دیکھا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں میں تو تخریر کرنوں گا چلا آنگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات آپ کے لیے کھڑی ہو جائیں یاد رکھو کہ جب صحابہ کا معامل آئے گا شاہ عبدالحق بیچ میں ضرور آئے گا ضرور آئے گا شاہ عبدالحق بیچ کے اندر اور میں ایسے لوگوں کو جواب دینا بڑے اچھے طریقے سے جانتا لیکن مجھے بتا ہے کہ وہ لوگ گرفار کر لیے گئے اور کچھ لوگ واگے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی پکڑے جائیں گے تو ہم بار بار اداروں سے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اداروں سے کیوں درکاس کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آپ مضمت کیوں کرتے ہیں آپ مرمت کیوں نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے بزرگوں نے بنا کے ہمیں دیا یہ تو چاہتے یہ ہے کہ اس پاکستان میں فرقہ واریت کی آنکھ لگے لیکن ہم اس آنکھ کو جلنے ہی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا ملک فرقہ واریت کی آنکھ کی لپیٹ میں آئے ہمارے بزرگوں نے بتایا یہ وطن تمہارا ہے اس وطن کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے اداروں کے شانہ بچانا کھڑے ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے وہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ملک کو بچا رہے آج بہت سارے لوگ باتیں کرتے صاحب وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اپنے جوان بیٹے کو ذرا سرط پر بندوخ دے کے کھڑا تو کرو اپنے شہور کو ذرا بندوخ دے کے کھڑا تو کرو سرط پر وہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر سرط پر موجود ہمارا دفاع کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بارے میں غلط غلط باتیں کرتے اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں آج کا یہ اجتماع ادارے والے موجود ہیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں سب کی تخریروں کو انہوں نے ٹیپ کیا ریکارڈ کیا مووی بنائی ٹھیک ہے میں ادارے والوں سارے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے یہ فیصلہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا یہ معاملہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا اب اس پر عمل درامت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ان گتوں کو دس سال کے لیے نہیں بلکہ پچاس سال کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے پھیکو اور یہ زنا کے اٹھے بن کیے جائے اگر یہ زنا کے اٹھے بن نہیں ہوں گے تو اسی طرح مستاق صاحبہ پائدہ ہوتے رہیں گے ان سارے چکلوں کو بند کرو اللہ اکبر اور میرے ادارے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام آسل طریقے سے کریں گے تو میرے اداروں کوئی کچھ بھی کہہ ہوا کرتا اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آپ اپنے قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے ایسے لوگوں کی سر کو بھی کریں جو ہمارے ملک میں فتنہ اور فساد اور فرقاواریت کیا میں پورے پاکستان کو جھوکنا چاہتے ہیں ہم سارے یا رسول اللہ کہنے والے آپ کے ساتھ ہیں ہم میں کوئی ملک کا غدار نہیں ہے کسی کے پار پونٹس اور کسی کے پاس ریال نہیں آتے ہماری مدد جب بھی آتی ہے تو گمت خضرہ سے آتی ہے اللہ اکبر ہمارے آپ ہمارے سیٹوں کے آگے نہیں پھیلتے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں تو ان تمام شیطانوں کو لگام دی جائے کہ جنہوں نے میرے پیارے فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاقیاں کی اسی طرح سے یہ مستون کا واقعہ اور ہنڈو کا واقعہ کہ سنی مسلمانوں پر شب خون مارا گیا اور 52 آخری ریپورٹ یہ تھی کہ 52 جو ہے وہ سنی مسلمان شہید کر دیئے گئے میں پوچھتا ہوں ان کا قصور کیا تھا یہ تو مرحبہ کی صدایں لگا رہے تھے یہ تو یا رسول اللہ کی صدایں لگا رہے تھے ان پر بم دماغہ کیوں یہ کیا دہشتگرد تھے یہ تو سرکار کا میلاد منانے والے لوگ تھے سوچو ان کے گھروں میں کیا ہوگا کس طرح سے صفے ماتن ان کے گھروں میں پیچھی ہوگی اب ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایک شہید کے گھر کا معلوم کریں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے گھر والوں کی مدد کریں میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا یہ جتنے شہید ہوئے ہیں ان شہدہ کے گھر والوں کے لیے معافضے کا اعلان کیا جائے معافضہ کیوں نہیں دیا جائے انہیں معافضہ دیا جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کو بڑھا سکیں آگے بڑھا سکیں اور میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا کہ جنہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو خوف کے بتوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور یا رسول اللہ کی صدایں لگاتے ہوئے جام شادت نوش فرمایا کراچی والوں میں تمہیں سلام پیش کرتا کہ اتنا خوف ہونے کے باوجود الحمدللہ تم میرے ساتھ سڑگوں پر موجود رہے میں تمہیں سلام پیش کرتا کراچی عقیدت پیش کرتا بغیر کسی خوف کے تم یہاں پر آئے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ان کے والدے نہیں ہیں کیا ان کے والدے نے نہیں پوچھا ہو کہ کہاں جا رہے ہو کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر کلپس نہیں دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے ان بچوں کی ماں کو سلام پیش کرتا جنہوں نے اپنے نلال اس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنفرنس میں بھیجے تو آج کا یہ نشتر پارک کا اجتماع الحمدللہ تمام اجتماع اسے تاریخ اجتماع اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے زیادہ محنت و شبت کریں گے اور جان لدا دیں گے ملاد مصطفیٰ منانے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اسلام زندہ بات اسلام پائندہ بات دعا کرو میرے ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے سردوں کی حفاظت فرمائے ہماری مسلح فاج ہمارے اداروں کی پاکستان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے مولا کریم ہماری اس محنت کو آج کے دن جو محنت کی ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہماری نجات اخربی کا باعث بنا دے یہ سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے مولا کریم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے وآخر و باعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دو شعر صلاة و سلام مجھے پتا ہے کسی اور میں مائک پگڑا تو پھر لینا مشکل ہو جائے اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاب ہم غریبوں کے آقا پے بے حد برود ہم غریبوں تاپے بے حد برود ہم فطیروں کی سرور بے لاحظت فرما عوام ہے مولا کریم یہ تیرے بندے آئے ہیں جان ہتیلی پہ رکھے آئے مولا کریم ان سب کی عزت و عبرو جان و مال کی حفاظت فرما ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کی عزت و عبرو جان و مال کی حفاظت فرما ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اقائد و نظریات کی حفاظت فرما مولا کریم سنیت کے لبادے میں جو بھیڑیے ہم اہل سنت و جماعت میں شیرازہ کرنے رکی کوشش کر رہے ہیں مولا کریم ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما مسلکِ آلہ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے ہیں مارے رسالات مارے رسالات اب نشتر پار گھونے گا لبائے 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 تاجدار خطر نبوت تاجدار خطر نبوت نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری عظمتِ صحابہ عظمتِ صحابہ پاکستان 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 پاہند آباد انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بولا خاطبہ لو شکریہ سفہ درست کرلیں نماز کے لئے آتا ہونے دیجئے شاہ صاحب انشاء تشریح لا رہے ہیں نمازِ مغرب کی بارے بارے سید سوہ سوہ امید سوہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی